آج نگران حکومت کے لیے بہت برا دن تھا پہلے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں انتہائی سخت رمارکس دیے گئے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور سائفر کیس میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے اس کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا گیا اور یہ جیل ٹرائل جو ہے یہ کافی دن سے چل رہا تھا تو جتنا بھی جیل ٹرائل ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پرانے بابے ہیں یعنی پرانے سیاستدان ان کی سیاست کا زمانہ اب ختم ہو گیا آپ انہیں گھر بیٹھنا چاہیے اور مولانا فضل الرحمن نے ان کو ایک جواب بھی دیا ہے تو اس سے پہلے کہ پشاور ہائی کورٹ اور لہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی طرف جائیں ذرا سنتے ہیں کہ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے درمیان کیا تبادلہ خیال ہوا ہے یہ ستر سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسیمبلی بیٹھنے کا موقع ملیں کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پرے گا اب وقت آ گیا ہے آپ ذرا ریسٹ کریں ریسٹ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان جو بحث ہے جس کو ایک زمانے میں جنریشن گیپ بھی کہا جاتا تھا یہ ہر دور میں بڑی ریلیمنٹ ہوتی ہے یہ بحث جو ہے تو آج بھی ہم اسی بحث سے اپنی گفتوں کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگنون کے سینے رہنما ہے جناب گور خان صاحب پاکستان طریق انصاف کے ترجمان بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں اور جناب ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کیا بلاول صاحب کی اس بات میں کافی وزن نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سے جو بزرگ سیاستدان ہیں شاید ان کا یہ دوزار چوبیس میں جو الیکشن آ رہا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ان کا آخری الیکشن ہوگا دیکھیں اگر کسی کو بھی ہٹانا تو ووٹ کے ذریعے ہٹا دینا چاہیے اگر لوگ نہیں لانا چاہیں گے تو جربہ کار لوگوں کو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابے ہیں یہ جو بھی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو لوگ ہٹا دیں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے بولیں کہ دیکھیں میں چھوٹا ہوں مجھے موقع دینا یہ تو کوئی طریقہ نہیں سیاست میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں چھوٹا ہوں میں ناتجربہ کار ہوں تو مجھے موقع ملنا چاہیے بھئی آپ ضرور آئے آپ اپنی پولیسی جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اگر لوگ چاہیں گے کہ نوجوان کو کسی یا کسی چھوٹے کو لائے جائے تو لوگ اسے لے آئیں گے اور اگر لوگ سمجھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی لگائی یا ایک اشاریہ دو بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کار خانے لگائے یا ہزاروں میل کی موٹر وے بچھائی یا فارم ٹو روڈ سڑکے بنائیں یا دانی سکول کھولے یا سی ٹی سکین لگائے تو لوگ پھر ان کو وارڈ دیں گے اچھا گور خان صاحب کیا بلاول صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ پرانے بابوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے یا یہ انہوں نے جو کہا یہ بدتہذیبی کے ذمعے میں آتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا بدتہذیبی کے ذمعے میں آتا ہے اور اس کے لیے بیسیکلی اشارہ جو ہے میان صاحب کی طرح ہے خان صاحب کی طرف ہے امران خان کی طرف اس وقت ستہ سال سے زیادہ اس کے طرف شارعہ کے فور ٹائم نہ بنے لیکن ایک چولی بلاول صاحب اس مرتبہ جو کمپین ٹریل پہ انہوں نے اچھی بات ہی کیا اگر بلاول زرداری صاحب اس کو کٹ نہ مارے لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ جانا ہوگا آپ کو لگ رہے کہ آصف زرداری صاحب ان کو کٹ مار سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں جس طرح وہ بلاول نے کہا کہ نہیں ہم لیول فلینگ فیلڈ صاحب پارٹی کو ملنا چاہیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں جی تو سٹسپیکشن الیکشن کمیشن پہ الیکشن فری این فیر ہوں گے لیکن آج آپ بلاول صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں میں اس کو یہ اس بات کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے ٹریل پہ بولا آئے صحیح بولا ہے میں اس کی ضرور سپورٹ کرتا ہوں اگر ایک اور بات سننے گی وہ اپنا ذاتی حساب لیں گے اور خان صاحب بھی جیل میں آج کل پڑا ہوا ہے مجھے بیسے مزا نہیں آتا کہ جب کوئی اس حالت میں ہو تو ان پر تقید کرے مگر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے کہ اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو موقع ملے گا مگر اگر خدا نہ خاستہ کسی طریقے سے موقع ملا تو اس ہی نے حساب لینا ہے خدا نہ خاستہ موقع ملا اس نے آپ سے حساب لینا ہے پولٹیکلی ہماری اپورنٹ ہے لیکن دیکھیں ایک چیز پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم سب پارٹی نے مل کر ایک چیز تو لے کے آنا ہے فری فیر ٹرانسپیننٹ الیکشن اور وہ فری فیر ٹرانسپیننٹ الیکشن تب ممکن ہے جب سارے پولٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ پیڑ ملے گا اور اگر آپ ایک سرٹن پارٹی کو فیسلیٹیٹ کرے اور ان کو اس لیے سارا پروائیڈ کرے اور ایک پارٹی کو بالکل ہی ایسولیٹ کرے آپ ان کو ورکروں کو پارٹیسپیننٹ کرنی ہی نہ دے تو یہ تو فری این فیر الیکشن کے طرف آپ نہیں جائیں گے اس لیے ہماری توقع یہ تھی لیکن لکہر صاحب آپ نے آپ نے تو آلیڈی ایڈمٹ کر لیا کہ خان صاحب ستر سال سے زیادہ ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے آپ نے تو کہا میں اس بات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ بابوں کو چلا جانا چاہیے تو آپ تو پہلے سے کہہ رہے گے خان صاحب کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے بابوں کا لفظ اس نے اس حساب سے جو بھی اس نے استعمال کیا the fact of the matter is وہ جس کی طرح بشارہ کر رہا ہے کہ فورٹ ٹائم آپ اس کو لے کی آئیں فورٹ ٹائم آپ کو لے کی آئیں یہ نیونے چاہیے چلیں چلیں ندیم افضل چاند صاحب یہ بتائیں نا کیا بلاول صاحب آپ کی پارٹی کے چیز دیکھیں میں بابوں کی جو بات ہے میں اس سے بالکل دو سو فیصد ایگری کرتا ہوں اچھا اس ملک میں بابوں نے عدلیہ میں ہمیں ساکہ بن سار افتخار چودری دیئے سیاست میں ہمیں یہ گالی گلوش دے کر یہی تھانہ کلچر وہی وکٹمائزیشن نئی پارٹیاں بازو مروڑ کر بنانا ان بابوں نے یہ جانشینی میں ہمیں دے کے جا رہے ہیں دوہزار چوبیس میں کام ایٹی ایٹ میں شروع ہوئے تھے یہ بابے ایٹی فائیو میں آج دوہزار چوبیس ہے مجھے ان بابوں نے بتائیں مجھے کہتے ہیں نا بارہنزار بجلی انہوں نے بارہنزار کے جو وولٹیج لگائیں آپ نوجوان نسل وولٹیج کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں وہ ایک بابا ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اس نے آپ کو اٹھاروی ترمیم دی سر بہت اچھے کام بھی لوگوں نے کیے میری بات سنے اچھے کام کیے لیکن دیکھیں ستر سال سے جو بھی بڑا ہے ہم عزت کر دیں ہمارے والدین ہم ان مشلی کی روایات کے لوگ ہیں یہ ہمارے جھومر ہیں بزرگ ہمارے لیکن سیاست میں کیا جو بلاول صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تھی آخری جس میں انہوں نے کہا مریم اور بلاول کے لیے سیاست اتنی رہنے نے کل کو ہمارے لیے مشکلات نہ بنے آج مجھے نینٹین ایٹی ایٹ والا دور اسلامی جمہوریتات سے شروع ہو جائیں اور آج کی جو آئی پی پی بن رہی ہے جو پارٹیاں بن رہی ہیں مجھے کیا فرق ہے 30 سالوں میں مجھے کوئی فرق بتا دیں شرف کردار بدلے جنہوں نے آئی جائی بنائی انہوں نے آئی پی پی بنائی وہی سوچ ہے نا میاں صاحب وہ دن اس وقت بھی تھے نا مینی فیشری آج کون ہے بینی فیشری میاں صاحب مینی فیشری ہیں آج بھی پیپلز پارٹی نہیں نہیں پیپلز پارٹی تو وکٹم ہے میں بتاتا ہوں پیو پارٹی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں آپ ان کو نہیں آنے دیتے جنہوں نے پیو پارٹی میں آرہا تھا وہ آئی پی پی میں چلے گا زبردستی بجوائے گا ہے زبردستی زبردستی یہ لوگ پھر بھی اگلی بات سن لیں جو میرے بھائی نے بات کیے میں اس کو بھی دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر سیلیکشن اور الیکشن میں فرق کرنا پڑے گا اگر سیلیکشن ہوگا سیلیکشن کو آپ الیکشن کیسے کیسے تو آپ کو ابھی اسے یقین ہو گیا کہ سیلیکشن ہو گئی اگلے پرائیوز جو محول بنایا جا رہا ہے جو نگران حکومتوں نے بلخصوص پنجاب میں جو محول بنایا ہوئے بڑا صوبہ ہے پنجاب امیشہ مرکز کا فیصلہ کرتا ہوتا ہے پنجاب کے چیف منسٹر موسیل نکوی صاحب ہے میں چیف منسٹر زرزاری صاحب کہتے ہیں میرا بچہ ہے بے شک بچے ہوں گے بچہ ہونے پہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے پالیسیوں پہ مجھے اطراز ہے مجھے پالیسیوں پہ اطراز ہے نون لیک کی حکومت ہے پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے نون لیک کی حکومت ہے آپ اس پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں میں نہیں کرتا جی کسی ایک دپارٹمنٹ پہ کر لیں کسی ایک ہلکے پہ کر لیں پنجاب کے جس ہلکے میں آپ کر رہے ہیں جس زلہ میں کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں نون لیک کا کوئی بندہ نگران حکومت کا کوئی بندہ میرے سے آکے پنجاب کے جتنے زلے ہیں آپ کے علاقے کا ایک نون لیک کا رہنما ہے موسن شانواز رانجا اس کو اس پنجاب کی حکومت سے بہت شکایت ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے برگیڈر مظفر رانجا جس نے دوزار تیرہ میں پنچر لگائے تھے میں اب وہ بھی کھول دیتا ہوں اور برداشت ہے پیپلز پارٹی ویکٹم کلارز یادہ ہی پلے کرتی ہے یہ پہلے بھی ایس آر آئے ہیں ابھی بھی ایس آئے ہیں انہی کی بند ہیں زردرداری صاحب کو بالکل سٹسپیکشن ہے لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ واقعی امپارشل نہیں ہے اور ان کا جو مقصد ہے اس کے لیے نہیں آئے